خدا انت کے پاکلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا پچیسوں باب اور ابراہام نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا اور اس سے زمران اور یکسان اور مدان اور مدیان اور اسباک اور سوخ پیدا ہوئے اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لطوسی اور لومی تھے اور مدیان کے بیٹے ایفا اور افر اور ہنوک اور ابیدہ اور الدوا تھے یہ سب بنی کتورہ تھے اور ابراہام نے اپنا سب کچھ ازہاق کو دیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہام نے بہت کچھ انام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے ازہاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا اور ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا ایک سو پچھتر برس ہوئی تب ابراہام نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہائیت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات بھی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹے ازہاق اور اسماعیل نے مقفیلہ کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہام نے بنی حد سے خریدا تھا وہیں ابراہام اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے اور ابراہام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے ازہاق کو برکت بخشی اور ازہاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا یہ نصب نامہ ابراہام کے بیٹے اسماعیل کا ہے جو ابراہام سے سارا کی لونڈی حاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں یہ نام ترتیب وار ان کی بدائش کے مطابق ہے اسماعیل کا پہلو تھا نبایوت تھا یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں اور یہی بارہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جاں ملا اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راستے پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں آباد تھی یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے برسے ہوئے تھے اور ابراہام کے بیٹے ازحاق کا نسب نامہ یہ ہے ابراہام سے ازحاق پیدا ہوا ازحاق چالیس برس کا تھا جب اس نے ربکہ سے بیعا کیا جو فدان ارام کے باشندہ بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی اور ازحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداون سے دعا کی کیونکہ وہ بھانچ تھی اور خداون نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکہ حاملہ ہوئی اور اس کے پیت میں دو لڑکے آپس میں مضاہمت کرنے لگے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں اور وہ خداون سے پوچھنے گئی خداون نے اس سے کہا دو قومیں تیری پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسری قبیلے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا اور جب اس کے وضائے حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ اور انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یاکوب رکھا گیا جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو ازہاق ساٹھ برس کا تھا اور وہ لڑکے بڑھے اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا اور یاکوب سادہ مزاج دیروں میں رہنے والا آدمی تھا اور ازہاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا اور ربکہ یاکوب کو پیار کرتی تھی اور یاکوب نے دال پکائی اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا اور عیسو نے یاکوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں اسی لئے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا تب یاکوب نے کہا تو آج اپنا پیلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے عیسو نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں پیلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا تب یاکوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا اس نے اسے قسم کھائی اور اس نے اپنا پیلوٹھے کا حق یاکوب کے ہاتھ بیچ دیا تب یاکوب نے عیسو کو روٹی اور مسور کی دال دی وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا یوں عیسو نے اپنے پیلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا خدا ان کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین